یاد ہی بھولی جمعہ پیدا ہوا تو عرش کا نظر پڑ گئی تھی تو میں نے عرش کے پائیوں پر یہ پاکیزہ نام تیرے نام کے ساتھ دیکھا تھا سمجھ گیا تھا پھر گزیدہ رہت ہے ارشاد فرمایا صدق تیہ آدم یو آر رائٹ آدم سچ کہہ رہے ہو آدم اگر یہ نہ ہوتا اگر یہ پیاری ذات نہ ہوتی تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ زہین و آسمان پوری دنیا مکین و مکان سارا نمان سارا جہان میرے نبی کے لیے ہم بونس میں ہیں نہ زمین ہماری ہے نہ آسمان ہمارا نہ چاند ہمارا ہے نہ سورج ہمارا مگر پھر بھی ہم اترا رہے ہیں بائیسوں پہ پرسیوں کے نشے میں چور ہیں جوانیوں کے نشے میں چور ہیں دھوتھ ہیں سو رہے ہیں اور جنابے والا ہر چل کے سورج کے ساتھ ہماری نیند گہری ہوتی جلی جائے رہی ہے ہم چیز پہ اتراتے ہیں ہم اوہ لوگوں نہ زمین ہماری نہ آسمان ہمارا بلکہ دنیا کو ہمارے نبی کا احسان مند ہونا چاہیے رہے اور ساری دنیا آج نہیں مانے گی کل مانے گی یہاں نہیں مانے گی وہاں مانے گی ہیر نہیں ہیر آفٹر تسلیم کرے گی کہ جو کچھ بھی دنیا کے پردے میں زمین اور آسمان کی تخلیخ ہوئی سب محمد کی وجہ سے تخلیخ ہوئی تھی یہ سب مصطفہ کا تھا پیش شک پیش شک پیش شک پیش شک مجھدی تکیمہ مند شاہد پرما دے زمین اور زمین تمہارے لیے مکین اور مکر تمہارے لیے چنین اور چنہ تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے سرکار سچائی تو یہ ہے کہ بنے دو جہاں تمہارے لیے سب کچھ نبی کا ہم تو بونس میں ہیں ہم جاتا ہے یہ پلاٹ میرا یہ پلاٹ میرا یہ سمپتی میری یہ کپڑا میرا یہ دولت میری میرا 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 اور میرے میرے کا جھڑڑا اتنا بڑا گیا ہے کہ اللہ کی پن ہر طرف بنانیت ہے کیا ہے تمہارا خوش نہیں ہے زمین مصطفیہ کی ہے احسان منہیں کر یا زمین پر رہنے والی یا مصطفیہ کا احسان منہیں آسمان کے نیچے رہنے والی دنیا مصطفیہ کا سب کچھ ان کا ہے آج نہیں ماننے کل ماننے کل نہیں 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 ماننے اور زور سے بولے سب انہو سال کے اندر اندر ہوئی ہے کیا ہے کیا دنیا میں پہلے انسان نہیں تھے انسان تھے مگر کھانا بھی نہیں آتا تھا کے لئے پینے نیجا تھا تڑھوانے بھی نہیں آتا تھا ان کو کچھ بنانا بھی نہیں آتا تھا شکار کرتے ہیں مہے پھار کے بھھونکے کھا جاتے تھے۔ مہوں نے کچھ نہیں آتا تھا انہو سال کے اندر ترکتی ہوئی وہ بارا بارا فیٹ کے لوگ ہندہوں پہ بودھنگری ب Battery اور جنا پنگمہ سو سال کے اندر اتنی بڑی ترکتی اتنی بڑی ترکتی کہ ہر چید نگر آتی ہے ہدا کی قسم میرے نبی کے آنے سے پہلے ایک سوئی میں منا سکی دنیا میر شک میر شک زندہ باد زندہ باد تڑھا ملے اور سے غفر یا اگر کسی نے اپنی سوئی بنائی ہو تو بتا دو میں نے تو جنہی ترکتی دے گی سن نبی کے بات دے گی یہ مائی کو نبی کے بات دے گی یہ بجلی بنی نبی کے بات دے گی نبی کے بات دے گی نبی سے پہلے کسی نے کوئی وکاس کی دگر دے گی ہو تو ہم سے بات کرے اور ہمیں بتا ہے وقت سمجھائے نبی سے پہلے وکاس کیوں نہیں نبی کے بعد وکاس کیوں اس لیے کہ اللہ کی مشیعت یہ تھی کہ پہلے میرا محبوب آیا گا بعد میں انقلاب آیا گا پہلے محمد پھر قرانتی پہلے محمد پھر بہار پہلے محمد پھر دبانہ وکاس کا چہرہ دے گی بے شک بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت انلامہ مفتی عبران صاحب کبلا نعرے تکبیر دو بج کے پندرہ منٹ پہ کٹنگ کر دوں گا تھوڑی ایر اوڑ سننا مگر آپ سبحان اللہ دو بجے بھی آپ کے چہروں سے نہیں لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا رات کے نو بجے واپ خوب ہو تم اپنی ہے سب کو پہچان نہ سکے پنجاب کیسری پڑھنے والا اپنی ہے سب تو کیا پہچانے گا قرآن پڑھتے تو پہچانے گا حدیث پڑھتے تو پہچانے گا یہ سب کچھ نبی کا ہے یہ کاس نبی کا ہے ترختی نبی کی ہے سائنٹی فیکیج شروع ہوتا ہے تو کسی مارکونی کی دین نہیں کسی گلیلوں کی دین نہیں اور کسی عرستو اور کسی فارابی کی دین نہیں یہ ساری کی ساری سائنسی بہار مستفاجانے رحمت کی دین ہے یہ دنیا امریکہ نے نئی چمکائی جھوٹ ہے یہ عورپ نے نئی چمکائی جھوٹ ہے اس دنیا کو اگر کسی نے چمکایا تو محمد و رسول اللہ نے چمکایا نبی سے پہلے کیوں نہیں بنا کچھ نبی کے وادی کیوں بنا یہ ایک سوال ہے نہیں ہے اچھا ہو سکتا کوئی دلال کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے پال دلالوں کی کمی نہیں ہے ہم میں تو بہت سارے ڈاکٹر صاحب دلالی کرتے ہیں بہت سارے انجینیئر صاحب دلالی کرتے ہیں اور مرد تو مرد عورتیں دلالیاں کر رہی ہیں تین طلاق کے مسئلے میں میں نے عورتوں کو اکھباروں میں دیکھا عورت نے عورت اور لڈو کھلا رہی jednak تین طلاق کبھی لاغے کھالے لڈو کھالے کتنے لڈو کھلے وہ بارہ بھی خوش ہو گیا دلالیاں کر رہے ہیں مرد بھی اور روی نہیں بھی ہو سکتا کوئی دلال کھڑے ہو کے کہہ دے کہ مولانا صاحب اس میں محمد کا کیا کمال ہے اس میں علم کا کمال ہے پہلے علم نہیں تھا اسی نہیں وکاس نہیں تھا پہلے نولد نہیں تھی وکاس نہیں تھا پہلے گیان نہیں تھا وکاس نہیں تھا آج علم ہو گیا اس میں وکاس ہو گیا آج کیان پڑھ گیا اس لیے وکاس پڑھ گیا آج دلال چراف نولیج پھیل گئی دنیا کے پردے پہ اس لیے وکاس پڑھ گیا بات تو دلال کی صحیح ہے مگر دلال صاحب یا دلالان صاحبہ سوال تو پھر وہیں جا رہا ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہانی بات یہ ہے کہ علم نہیں تھا وکاس نہیں تھا آج ہو گیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہی کیوں ہوا پہلے کیوں نہیں ہوا آج پہلے علم تھا کیوں نہیں اللہ ایک ہے ازل سے ابتکہ کون لی ون سپر پاور لا تبقیل علیہ کرمات اللہ نہ ذات میں چینڈی نہ بات میں چینڈی there is no change in the worst of اللہ علمائیٹی نہ برس میں نہ ذات میں اللہ ایک ہے پہلے علم کیوں نہیں پھیلا اب کیوں پھیلا سارا کا سارا علم آجی کیوں پھیلا پھیلا کیوں نہیں پھیلا تو جواب جناب والا کوئی نہیں دے سکے گا اس کا جواب لونی سے حضرتِ ٹھگلا مولانا قاری جاگریت رضا پیش کریں گے دادری سے اللہ مولانا شوقین رضا پیش کریں گے اس کا جواب حضرتِ مولانا اللہ مہجت الاسلام پیش کریں گے ناظر میں اجلاس پیش کریں گے اور اگر ان سے بات تھوڑی تھی ادھر ادھر ہوئی تو پھر عمران حنفی پیش کریں گے اور جواب یہ ہے کہ پہلے علم تو تھا مگر صرف نبیوں کے پاس تھا ان کی قوموں کے پاس نہیں تھا اللہ نے حضرتِ آدم علم سے مالہ مال کیا تھا اسی لئے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اور ایسا ایرندی آتا جب دنیا میں کوئی نہیں تھا کھیتی باری کر رہے تھے حضرتِ آدم بغیر علم کے کھیتی باری کیسے کر لیا ایگری کلچر کی سائنس آ جائی ہے یہ کھیتی باری کیسے حضرتِ نو نے اس وقت کشتی بنا ڈالی جب کوئی کشتی بنانے کا سپنہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا بغیر علم یہ کیسے حضرتِ دعوت ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک تھے علم تھا ایک لاکھ چوبیس ہدا نبیوں اور رسولوں کے پاس علم تھا مگر ان کی قوموں کے پاس علم نہیں تھا اللہ نے علم کا ہو جارہ پوری سوسائیٹی میں جنل اور پاون نہیں کیا تھا اس لئے کہ اس کی مردی یہ تھی کہ پہلے محمد آئے گا بعد میں قرآن آئے گا موسیقی